اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینو کے فائد پر اگر اس کی زائد اماؤنٹ استعمال کر لی جائے تو آپ کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کو کھانے کا صحیح وقت کیا ہے قدرت نے ہمیں بے شمار پھلوں کی نعمت سے نوازا ہے اگر ہم ان پھلوں کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کینو موسم سرما کا ایسا پھل ہے جو اپنے اندر بہت ساری غزائیت رکھتا ہے کینو میں ویٹامن سی، کیلشیم، ویٹامن ایڈ، ڈائیٹری فائبر، پروٹین موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں فائبر، کیلشیم، فالک ایسڈ، فالیٹ، نیچرل شگر، پوٹاشیم، سٹرک ایسڈ، کاربوہائٹریڈ موجود ہوتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے تاکہ آنے والی ہلے ٹیسٹ ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اب کینو کے فائد پر بات کرتے ہیں کینو کا بقائدگی کے ساتھ استعمال آنکھوں کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتا ہے سٹڈیز کے مطابق کینو میں ویٹامن ای کی موجود کی آنکھوں کے ٹیشیوز کے لیے اہم ہے اس کا روزانہ استعمال موت یہ جیسی بیماریوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے اگر آپ کمپیوٹر موبائل وغیرہ پر کام کرتے ہیں اور نظر کو تیز رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک کینو کھانے کی عادت ڈالیں کینو میں ویٹامن سی موجود ہوتا ہے ویٹامن سی آپ کی جلد کے لیے بہت ضروری ہے ویٹامن سی کولیجن کو پیدا کرتا ہے چہرے سے چھائیاں جھوریاں اور داگ دھبوں کے خاتمے کا باعث بنتا ہے کینو کا استعمال جلد بڑھاپے کے اثرات نمائیہ نہیں ہونے دیتا اور چہرے پر قدرتی نکھار پیدا کرتا ہے کینو خون کو ساف کرتا ہے جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج کا باعث بنتا ہے کینو کا استعمال موسمی نزلہ زکام اور خانسی سے بچاتا ہے اس میں موجود ویٹامن سی انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتا ہے اس کا استعمال دل گردے اور پھیپڑوں کے کینسر کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے کینو کا استعمال آپ کے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ بناتا ہے جتنا زیادہ آپ کا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہوگا بیماریوں کا اٹیک آپ پر اتنا ہی کم ہوگا روزانہ ایک گلاس کینو کا جوس گردے کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ گردے میں ہونے والی پتھری سے بھی بچاتا ہے اپنے دل کو مکمل فٹ رکھنے کے لیے کینو کا استعمال کریں کیونکہ اس میں موجود پوٹاشیوم جو مراز قلب سمیت کولیسٹرول کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے اس مسروف ترین زندگی نے بلڈ پریشر کی زیادتی کو معمول بنا دیا ہے جسے خموش قاتل مرز بھی کہا جاتا ہے اس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے کینو کا استعمال آپ کے بلڈ پریشر کو معمول پر رکھتا ہے کینو کا استعمال نظام انہزام کو بہتر بناتا ہے اور میدے کی بیماریوں میں بھی فائدمند ثابت ہوتا ہے اس کا استعمال کبز کیس اور اپھارہ سے بچاتا ہے کینو کا استعمال مسوروں سے خون آنے کو روکتا ہے جسم سے گرمی اور زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے کینو جسم سے بیٹ کولیسٹرول یعنی LDL کو ختم کرتا ہے اور گوڈ کولیسٹرول یعنی HDL کو پروڈیوز کرتا ہے LDL کی زیادتی ہارٹ اٹیک اور دگر دل کی بیماریوں کی مین ریزن بنتی ہے اگر آپ کو پھوک نہیں لگتی تو کینو کا روزانہ استعمال کریں کینو کا استعمال بھوک کو بڑھاتا ہے اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو کینو کا بقائدگی کے ساتھ استعمال کریں اس میں موجود فائبر موٹاپے کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے کینو جلد حضم ہو جاتا ہے اور حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے سٹڈیز کے مطابق کینو سفرا کو کم کرتا ہے اس کے غزائی اجزہ میں سٹرکیسڈ اور ویٹامنسی کسرس سے موجود ہوتے ہیں جو جسم سے ریشہ، بلغم اور فاسد مادوں کے اخراج میں بے حد مفید ثابت ہوتے ہیں آپ کی ہڈیوں میں خون کی نالیوں میں پٹھوں اور کلیجن کو تشکیل دیتا ہے سوزک سے لڑتا ہے اور دماغ کی شدت کو کم کرتا ہے آئرن کی ابزرشن کو بڑھاتا ہے اور خون کی کمی سے لڑتا ہے عمر کے متعلق میکولر ڈی جنریشن کو سوست کرتا ہے جو کہ بینائی کی کمی کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ سٹریس سے بچاتا ہے اور نیند کے میار کو بہتر بناتا ہے کینو کا استعمال آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ فالیٹ اور فالیکیسڈ کا اچھا ذریعہ ہیں یہ ویٹامن بی کی ایک قسم ہے جو آپ کے بچے کو برین اور سپائنل ڈیساورڈر سے بچاتا ہے جس کو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ٹی کہا جاتا ہے کینو میں مجود ویٹامن سی پوٹاشیم مگنیشیم ویٹامن ڈی اور کیلشیم کی مجود کی آپ کی ہٹیوں اور کنیکٹیو ٹیشنز کو سٹرونگ بناتی ہے اس کے علاوہ اس میں مجود کیلشیم دانتوں کی مضبوطی کا باعث بھی بنتا ہے یہ آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور سوزش کا خاتمہ کرتا ہے اس میں مجود ویٹامن سی واؤنڈ ہیلنگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو روزانہ اس کی کتنی کونٹی استعمال کرنی چاہیے آپ روزانہ ایک میڈیم سائز اورنج کا استعمال کریں اسے مارننگ، ایوننگ اور ایزا سنیک استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ روزانہ اس کی زائد کونٹی استعمال کر لیتے ہیں یعنی چار سے پانچ کنوں کا استعمال کر لیتے ہیں تو اپسیٹ سٹامنگ، کرمپنگ، ڈائیریا، بلوٹنگ اور نوزیا کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ ویٹامنن سی کی اکسیسیو اماؤنٹ، ہارٹ برن، ہیڈک اور وارمٹنگ کا سبب بنتی ہے جی ویورز تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کومنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا موسیقی